بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویورز اسکریب راپٹس کے بلیٹ فارم کے ساتھ میں امیر ملک آپ کی خدمت میں حاضر ویورز وہ لوگ جو رول پنڈی میں اپنے گھر لینے کے خواہش مائند ہیں اور اپنا پرسنل گھر لیجیسی انتقار ویلان لینے چاہتے ہیں ان کے باس پچٹ کام ہے آج اسکریب راپٹس ان لوگوں کے لیے ایک بہت ہی شاندار افر لے کیا ہے اور یہ آپ دیکھ لیجئے اس کا کار ریم اوپر بہت ہی زبردست کی طریقے کے ساتھ اس گھر کو ڈیزائن کیا گیا ہے ڈائی مرلے کا گھر ہے صرف اور صرف بتیس لاکھ کے اندر آپ اس اپنے ڈائی مرلے کے گھر کے مالک بن سکتے ہیں چھوٹی گاڑی اس کے اندر ایزیلی کھڑی ہو سکتی ہے جو چھوٹی فیملی والے افراد ہیں ان کے لیے ایک بہت ہی زبردست آفر ہے یہ آپ دیکھ لیجئے اس کار پوچھ کا اوپر خوبصورت قسم کا سیلنگ ڈیزائن اور کار پوچھ آپ دیکھئے کافی بڑا اس کا کار پوچھ ہے یہاں پر ایزیلی کھڑی ہو سکتی ہے چھوٹی گاڑی اور بہت ہی شاندار اور بہت ہی زبردست آفر ہے چھوٹی فیملی کے لیے وہ لوگ جو کم بچٹ کے اندر اپنا گھر لینے کے خواہش مند ہے اور یہ دیکھئے اس کا برانڈے کا اوپر خوبصورت قسم کا ماشاء اللہ کا ڈیزائن ساتھ اس کو ایک ڈرینگ روم دیا گیا جو کہ بیر برانڈے کی طرف اس کو اکسیس دیتا ہے ڈرینگ روم کا اوپر بہت زبردست قسم کا سیلنگ ڈیزائن اور جس میں فین کا بھی استعمال کیا گیا اور یہ ڈرینگ روم آپ دیکھ لیجئے کافی بڑا ڈرینگ روم ڈیزائن کیا گیا ڈائیمر لے گھر اور وہ بھی دو سب بتر سکیر فیل پر پرانے ڈائیمر لے گلی بھی پچیس فٹ بڑی گلی ہے کار پوچ بھی آپ نے دیکھا کافی بڑا کار پوچ ہے ایزیلی گاڑی یہاں پر اندر کھڑی ہو جاتی ہے اور بچلی کا میٹر یہاں پر لگا ہے بور جو ہے وہاں پر موجود نہیں ہے پانی آپ کو اپنا رینج کرنا پڑے گا بے شک آپ اپنا بور کروا لیں یا وارٹر سپلائی کا رینج کر لیں بلکل برانڈے کے ساتھ اٹیچ اس کو ایک بچ روم دیا گیا جو کہ جو آپ دیکھ سکتے ہیں کمپلیٹی اس میں اس کے اندر شاورین انسٹال کیا گیا بیسن مگر آپ خود انسٹال کر سکتے ہیں اوپر اس کو ایک اندام چھتا دیا گیا اور یہ ٹائل وار کر کے باہر اس میں بیسن انسٹال کیا گیا بلکہ باہر بیسن انسٹال ہوا ہے رائیڈ شیٹ پر دیکھیں تو اس کا ایک اوپن کچن آ گیا جس کے اندر زبردارت کچن کا وڈ ورک کیا گیا ساتھ اس کو ٹائلز کی مدد سے کمپلیٹلی ڈیزین کیا گیا گوڈ وارک اور ٹائلز کی مدد سے کمپلیٹلی اس کچن کو ڈیزین کیا گیا بہت زبردارت آفا ہے چھوٹی فیملی کے لیے جو کہ کم بچٹ کے اندر اپنے گھر لینے کے خوش مند ہے ساتھ اس کو ایک سیکنڈ برڈ روم دیا گیا بلکہ کچن کے ساتھ ہی ہے ماشاء اللہ کی خوفصورت گریلیس روم کے اوپر انسٹال کی گیا بلکہ سامنے اس کے پینٹ وار کر کے زبردارت کچن کا ڈیزین کیا گیا اوپر بہت ہی خوفصورت قسم کی سیلنگ ڈیزین جس کے اندر فین انسٹال کیا گیا اور سامنے وال دیکھ لیجئے کتنی زبردارت قسم کی ڈیکوریشن کی گیا ہے پینٹ وار کی مدد سے ڈسٹمپر وار کی مدد سے اس وال کے اندر اور یہ آورویو کمپلیٹس وار روم سیٹس کا دیکھ لیجئے آپ تو مزید بہت بڑھتے ہیں اس کے ٹیریس کی بھی جانب بیجلی اس کے اندر موجود ہے ملٹر لگا ہے گیس کا ملٹر فیلال موجود نہیں ہے کیونکہ برینڈ نیو گھر بنا ہے نیچے فلورنگ آپ دیکھ سکتے ہیں کپلیٹ فرش یہاں پر بچھا ہے ٹیریس وگر اگر آپ نے لگوانی ہوں اس کی سٹیرز کے پر اور نیچے فلورنگ پر تو آپ خود لگوا سکتے ہیں اوپر مومتی دیکھیں کمپلیٹلی کلوس کیا گیا دور بند تھا اس لیے میں نے تھوڑی سی ویڈیو روکے دور اوپن کیا تو مزید بہت بڑھتے ہیں ایک دفعہ اس کے ٹیریس کی جانب ٹیریس کا بھی اوپر ویو اب ایک دفعہ دیکھ لیجئے کافی بڑا ٹیریس اس کا بھی ڈیزائن کیا گیا ہے لمبائی کے ساپ سے ڈائی مرلہ گا رہا ہے آس پاس اب اس کی ڈیویلپمنٹ دیکھ لیجئے گرجہ روٹ راو گنڈی کے اندر یہ گار موجود ہے اور پچیس فٹ بڑی گلی ہے اور بہت ہی زبردست لوکیشن کے اوپر یہ گار موجود ہے اس کا آور بھی ڈیویلپمنٹ دیکھ لیجئے گیس گلی کے اندر موجود ہے اس گھر کے اندر موجود نہیں ہے کیونکہ برینڈ نیو گار ہے دوسرا بور یہاں پر ہوا با نہیں ہے وارڈس فلائی کا پانی ہے بور یہاں پر نہیں ہوا بور اگر آپ خود بھی کروا سکتے ہیں اور آپ وارڈس فلائی کا بھی یوز کر سکتے ہیں میں نے آپ کو سٹریوڈ ڈسکی نہیں دکھائی ایک آور موجود دیکھ لیجئے سٹریوڈ کا اوپر کی طرف سے آپ کو نظر آ رہا ہوگا یہاں پر ایزی لی کھڑی گلی میں بھی کھڑی ہو سکتی ہے اور گھر کے اندر بھی آ جاتی ہے ایزی لی مزید ویورز اگر آپ نے اپنے گھر کی کوئی ویڈیو گارہ بنوانی ہو تو میرے سے رابطہ کر سکتے ہیں میرے دیا نمبر پر رابطہ کر سکتے ہیں میڈیو اگر آپ کو پسند دائیے تو لائک کریں شیئر کریں اور چینل کو سبکرائب کرنا مت پولی گا دیجئے اجازت اللہ حافظ